کشمیر کے اندر چل رہی تانہ تانی کے ذریعے پوری دنیا ایک مرتبہ پھر متحرک ہوئی ہے کہ کہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہی نہیں چھڑنا جائے سیاچن گلیشر پر پاکستان آرمی نے مومٹ بھی کرنا شروع کی ہے کیونکہ ممکنہ خطرہ سیاچن گلیشر سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ پاکستان آرمی نے کل نو بھارتی سپاہی اور ان کے فوجی بنکر بھی تباہ کیے اور بھارتیوں کو اب تکلیف ہے کہ پاکستان نے ان کا اتنا نقصان کیوں کیا پاکستان کا ایک فوجی جوان اور چھ سویلین بھی شہید ہوئے اور پاکستان پر جنرل راوت نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے بھی تین فوجی بنکر تباہ ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ آج کشمیر کے گورنر ستھے پال ملک نے پاکستان فوج اور پاکستان کی سیول گورنمنٹ کے خلاف بڑی بکواس کی اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حملے کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر پاکستان ان چھوٹے حملوں کی وجہ سے صدر گیا تو ٹھیک ورنہ ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے پاکستان کے اندر بہت سارے ٹیرریسٹ ہیں بہت سارے ٹیرریسٹ کے کیمپس ہیں ہم نے ان کو تواہ و برباد کرنا ہے اور پاکستان فوج کے خلاف بھی یہ بکواس کرتا رہا ہے ناظرین گرامی یہ تمام تر بکواس اس نے آج میڈیا سے پریس ٹاک میں کی اور بھارتیوں کو صرف یہ مسئلہ ہے کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بھارتی اصل میں حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے تب ہی جا کر پتا چلے گا کہ بھارتیوں کی اوقات کیا ہے ستے پال ملک نے یاسین ملک اور اس کے ساتھیوں پر بہت زیادہ تشدد بھی کروا رہے ہیں یاسین ملک کے ساتھی اور ان کے فیملی میمبرز کو بھی حراسہ کر رہا ہے ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی یہ ستے پال ملک دے رہا ہے ستے پال ملک نے یاسین ملک کا ایک ساتھی یاسین ملک اور کشمیری مومنٹ کو نائنٹیز سے جوائن کیے ہوئے ہیں اس پر بھی تین بھارتی ائر فورس کے اہلکاروں کو قتل کرنے اور پچیس کو زخبی کرنے کا اجزام لگا کر اس کو بھی جیل میں بیگ دیا ہے ستے پال ملک کا یہ کہنا ہے کہ یہ یاسین ملک کا ساتھی ہے اور اب یہ بھی بھارت کے جیل میں مر جائے گا کشمیری مومنٹ کے اندر موجود جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو اتیاج کرتے ہیں بھارتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف ستے پال ملک نے ایک کریک ڈاؤن لانچ کیا ہے اس کریک ڈاؤن کے تحت وہ کشمیر کے لوگوں کو تنگ کرنا ان کی فیملیز کو تنگ کرنا اٹھا کر لے جانا اور ان کا انکونٹر بھی کروا دیتا ہے آج ستے پال ملک جو کہ مقبوضہ کشمیر کے گورنر ہیں اس نے پاکستان فوج پاکستان کی سویلین قیادت اور بہت ساروں کو نقصان پہنچانے اور ٹھیس دینے والی تقریر کی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر یہا کر حملہ کریں گے ان کی کیا اوقات ہے کہ پاکستان کی سرحد کراس کر سکیں اب اندن سے ہی ستے پال ملک صاحب آپ پوچھ لیجئے وہ بھی آنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا جو تماشا کیا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ ستے پال ملک بھی پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے یہ چائے کا کپ بھی پینا چاہتا ہے اور عام عوام سے جوتے بھی کھانا چاہتا ہے ستے پال ملک صاحب آپ اپنی حرکات کو سلجائیے آپ اپنے آپ کو سلجائیے کشمیریوں پر جاری ظلم بند کیجئے اور بیجا لوگوں کو انکونٹر کرنا ان کے گھروں سے اٹھا کر ان کو غائب کر دینا یہ انسانیت نہیں ہوتی پاک آرمی زندہ بات